اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ڈیٹا کو جو ہے سیریل نمبر دے سکتے ہیں اس سیکونس کے اکارڈنگ جو ہم نے سیکونس جو ہے پہلے سیلز میں اس کو دیا ہے اسی سیکونس کو فالو کرتے ہوئے ڈیٹا جو ہے وہ جو اس کے نیچے جو سیلز ہے ان میں پیسٹ گیا جائے گا اب وہ کس طریقے سے پیسٹ گیا رہے گا کس سیکونس سے پیسٹ گیا جائے گا وہ دیکھتے ہیں ایک ہمارے پاس ایک لارڈ جیٹا سیٹ ہے اس میں ہم نے سیریل نمبر دینا ہے تو اس لارڈ جیٹا سیٹ کے کارڈنگ سیریل نمبر ہم ٹائپ کریں گے تو یہ ایک ٹائم کنزومنگ پروسس ہے اس کو ویڈن سیکنڈز کرنے کے لیے ویڈ شارڈ میتھڈ جو ہے اس کو کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم یہاں پہ میں ون ٹائپ کرتا ہوں سیکنڈ میں ٹول ٹائپ کرتا ہوں تو ان دونوں سیلز کو سیلٹ کر کے یہ جو گرین باکس ہے اس پہ میں کلک کروں گا ہولڈ کر کے میں نیچے جہاں تک میں اس کو سیریل نمبر دینا چاہتا ہوں وہاں تک اگر میں اس کو ڈریک کر لوں تو میرا سیریل نمبر جو ہے وہاں تک پیسٹ ہو جائے گا اور وہ اسی سیکنڈز کے ساتھ ہوگا جس سیکنڈز کے ساتھ ہم نے فرسٹ ٹو سیلز میں ڈیفرنس رکھا تھا ڈیجٹس کا ایک میتھڈ یہ ہے نیکسٹ میتھڈ یہ ہے ون کاپی ہو گیا یہ تو سیم نمبر کاپی ہو گیا آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیریز کاپی ہوگی اور یہاں پہ تو صرف سیم نمبر کاپی ہوئے سرح صبر کریں اور دھیان سے دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس آٹو فیل آپشن آ رہا ہے آپ آٹو فیل آپشن پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آٹو فیل آپشن پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو کوپی سیلز ہے فیل سیریز ہے فیل فارمیٹنگ آن لی ہے فیل ویڈاوٹ فارمیٹنگ ہے فلیش فیل ہے آپ یہاں پہ فیل سیریز پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ویسے ہی سیریز جو ہے ساری کے ساری کوپی ہو جائے گی پیسٹ ہو جائے گی تھرڈ ہے جی اگر ہم یہاں پہ ڈیز آف ویگ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں let's suppose یہاں پہ میں نے لکھا ہے سنڈے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کا پورا ویگ ڈیز کی پوری سیریز جو ہے وہ یہاں پہ پیسٹ ہو جائے یا یا کورنل پہ لاؤں گا ماؤس کو اور ہولڈ کر کے اس کو ڈریک کروں گا تو یہ میرے ویگ ڈیز جو ہے وہ کوپی ہو جائیں گے اسی طریقے سے اگر میں اس کو سن لکھ کے اینٹر کروں گا اور یہاں پہ کلک کر کے اس کو میں ڈریک کروں تو جو پیٹرن میں نے اس کو فرسٹ سیل میں دیا ہے اسی پیٹرن کے اکارڈنگ جو ہے میرا جو سیریز ہے پوری کوپی ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر میں دیکھوں میں نے منٹ آف دے ائیئر کوپی کرنے ہیں پورے سیریز میں تو یہ میں فرمیٹ جو ہے ایک دے رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اسی کے کورنگ جو ہے یہ میرا ڈیٹا جو ہے وہ نیچے فالوینگ سیلز میں پیسٹ ہو تو جو میں نے پیٹرن دیا تھا اس پیٹرن کے اکارڈنگ وہ پیسٹ ہو گیا اب اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ جین لکھ دوں اور میں کہوں کہ یہ میرا سارے کا سارا سیم پیٹرن کوپی ہو تو ویسی تھری آلفہ بیٹس کے پیٹرن کے اکارڈنگ جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ سیریز میں پیسٹ ہو جائے گا اب اگر میں یہاں پہ یہ کوپی کرنا چاہتا ہوں یا یہ سیریز میں دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو منت میں ویک ڈیز ہیں جسٹ وہ کوپی ہوں ویک ڈیز کے علاوہ جو ویکنڈز ہیں یا ہالیڈیز ہیں وہ دیٹس جو ہیں وہ کوپی پیسٹ نہ ہو وہ میرے پاس ان سیلز میں نہ پیسٹ ہو تو کیا کر سکتا میں نے یہاں پہ فرسٹ آف جینوری ٹونٹی ٹونٹی تھری جو ہے وہ ٹائپ کر دیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ نیچے سیریز میں جو ہے اس منت کے جو ویک ڈیز ہیں وہ سارے کوپی ہو جائیں کیا کروں گا اب اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس جو جینوری کا منت ہے اس کے تمام کے تمام جو ویک ڈیز ہیں ادھر دین ہالیڈیز وہ تمام کے تمام ویک ڈیز جو ہیں وہ ان کی ڈیٹس اس کولم میں ٹائپ ہو جائیں تو کیا کروں گا اس سیل پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد ہوم کے ٹول بار مینیو میں ایڈٹنگ کے ٹول بار گروپ میں فیل کا آپشن ہے فیل پہ کلک کریں گے کرنے کے بعد آپ سیریز پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد ہم نے کولم میں ڈیٹ اپ ٹائپ کرنا ہے تو سیریز ہمیں column میں چاہیے تو روز کی بجائے ہم columns کو select کریں گے type کیا ہے ہمیں date چاہیے date unit کیا ہے ہمیں days نہیں چاہیے weekdays چاہیے months نہیں چاہیے years نہیں چاہیے just we need weekdays ہم weekdays پہ select کریں گے اور یہاں پہ ہم step value لکھ دیتے ہیں ایک مطلب ایک کے بعد ایک value آئے ہمارے پاس stop value کیا لکھتے ہیں 31st January 2023 اور میں okay کر دیتا ہوں تو میرے پاس یہ series 31st January تک including only weekdays جو ہے ساری کے ساری اس میں paste ہو جائے گی یہ method ہے جس کے ذریعے سے ہم جو اپنا data ہے وہ اس کو auto fill کر سکتے ہیں